ایک شخص تھا جو یہودیوں میں پیدا ہوا اور پھر وہ اسلام لیا لیوپولڈ بیس اس کا نام تھا پہلا بعد نے اس کا نام اسلام لانے کے بعد محمد حسد رکھا گیا بہت بڑا رائٹر مصنف مفقر تھا اس نے اپنے اسلام لانے کے بعد بھی بہت ہی عجیب و غریب کتابیں لکھی ہیں اس کی ایک کتاب کا نام ہے روڈ ٹو مکہ اپنے اسلام لانے کی پوری داستان لکھی ہے اس نے یہاں تک لکھا ہے کیونکہ اس نے بڑا دورہ کیا اسلامی ممالک کا اور اس نے اسلامی ممالک کو ایک کشمکش کے درمیان دیکھا کہ ایک طرف صورتحال یہ تھی کہ ایک موڈن ویسٹرن سسٹم آف ایڈوکیشن ایک حملہ آور تھا اور لگتا یہ تھا کہ ملکوں کی ترقی اس ایڈوکیشنل سسٹم کے بغیر نہیں ہو پائے اور دوسری طرف یہ بھی سامنے تھا بالکل کہ جو دو تین نسلیں ان ایڈوکیشنل کالیجز اس سسٹم سے پڑھ کر نکلیں وہ اسلام کی دشمن بن گئیں وہ فلم ایکٹر بنیں ایکٹریس بنیں شاعر بنیں موسیقار بنیں عزیب بنیں جنرلس بنیں پولٹیکل لیڈر بنیں سوشل ایکٹیویس بنیں اکنامیس بنیں لیکن سب اسلام کے خلاف اور ایک طرف جو اسلام کے وفادان لوگ تھے شریعت و دین کے پابند تھے ان میں غربت بھی تھی ان میں موڈرن ایڈوکیشن کے لحاظ سے تھوڑی پسماندگی بھی تھی تو یہ جو مغربی نو مسلم اس سے لوگ پوچھتے تھے اس کو لوگ آئیڈیل سمجھتے تھے کہ what should we do ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کون سا ایڈوکیشنل سسٹم ایڈاپ کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو کہاں پڑھوانا چاہیے محمد اسد کی جرت اور حق گوئی اور ایمانی جو فراست ہے ایمانی میں اس کو سلام کرتے ہو یہ بات آپ تک نقل کرتا ہوں محمد اسد نے صاف صاف جواب دیا اور لکھا کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ مشورہ دینے میں کوئی ہچکچانٹ محسوس نہیں کرتا کہ کئی صدیوں تک ان کو سیاسی اور معافی پسماندگی قبول کر لینا چاہیے اس بے دینی اور اس عریانیت اور اس مغرب زدگی کے مقابلے میں جو اس مغربی تعلیم کے ذریعے آنا لازمی ہے پسماندہ رہ جائیں ہم یہ ہم کو منظور کر لینا چاہیے لیکن ہم کو دین کو اس اسلام کو جو بڑی مشکل سے مجھ کو ملا ہے جو واقعی دنیا کا بہترین تحذیب ہے اس کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے یک نو مسلم سبق فکا رہا ہے